اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد علی عرائی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ساکر بشیر صاحب سینئر کوٹ رپورٹر ہیں عدالتی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں آج ہم ان سے عمران خان کے بارے میں جانیں گے کہ عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں اور عمران خان پر بڑی عدالتوں میں کتنے مقدمات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جو آخری ایام بچے ہیں تیرہ یا چودہ ان میں وہ کیا دھماگہ کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ساکر بشیر صاحب بتائیے گا کہ عمران خان جو ہے سائفر کیس ان کے خلاف چل رہا ہے اور اس کیس میں کیا آپ جو ہے انجام دیکھ رہے ہیں اور اس کیس میں کتنی جو ہوئی ہے اب تک اس کے بارے میں بتائیے گا جی سائفر کیس سے مطلع قابل صاحب سائفر کیس جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ کیس ہے اور اس کیس میں عمران خان کی زمانت بہت امپورٹنٹ ہے جسدہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان کو ہو گا اور ان کو ہونا ہے اور ان کو ہو رہا ہے صدا بھی موطل ہو گئی ہے اور آگے چل کر یہ اپیل بھی عمران خان کی جو ہے وہ منلور ہو جائے گی اور جو ان کا ان کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ کلا دن کرا ہو جانا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پراسیٹویشن جو ہے اس نے بہت سارے لکناز جو رہے ہیں ان میں خامیہ ہیں بلکل بہت زیادہ خامیہ ہیں جو دوشا خانہ کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت زیادہ خامیہ ہیں جو جہاں جمائیوں دلاور نے فیصلہ لکھاتا پانچ اگست میں جس میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے تو انہی خامیوں کی وجہ سے وہ مطل بھی ہو گیا اگرچہ اس کے میرٹ کو نہیں چھیڑا گیا لیکن آگے چل کر یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا اور بے شک سال لگے دیٹھ سال لگے یا دو سال لگے جب بھی اس فیصلہ اس کا جو اپیل ہے اس کا فیصلہ آئے گا تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کلدم ہو جائے گا اور عمران خان کی نائل ہی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ختم ہو گی تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ توشہ خانہ کی طرح سائفر کیس بھی اس میں جو پراسیکوشن ہے جس طرح انہوں نے کیس بلٹ کیا ہے جس طرح کے الزامات لگائی ہیں ایف آئی اے نے الزامات لگائی ہیں کہ جو جو اس میں خاص طور پر جو پاکستان کی ساورنٹی انٹیگریٹی اور یہ ساری چیزیں انوالو ہیں کہ اس کو جیداؤ پہ لگایا گیا ہے اور یہ ایک افیشل ڈاکومنٹ تھا اور اس افیشل ڈاکومنٹ کو آپ پبلک میں جو ہے وہ نہیں لاسکتے تو وہ یہ لایا گیا اور پبلک میں اس کو لہرایا گیا اور اس کے بعد یہ بھی الزام ہے کہ ان کے جو کاپی ہے وہ جو ہے وہ عمران خان سے گم ہو گئی کاپی بھی وہ کہتے ہیں کاپی پاس نہیں رکھ سکتے تھے پھر گم بھی ہو گئی تو یہ سارے ملٹیپل چیزیں ہیں جو الزامات ہیں اور اس میں جو مجموعہ وہ دیتے ہیں کہ سائفر میں پاکستان کی جو خود مفتاری ہے وہ انہوں نے کمپرومائز کی ہے تو عشق آپ جب ہم آفیشل سیکرٹ ایکٹس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر مینیمم سزا دو سال سے لے کر چودہ سال تک ہے اور تمام آفینسز جو ہیں وہ ان میں زمانت بھی موجود ہے تو یہ اتنی بڑی کوئی اس میں سزا بھی نہیں ہے اور اب پہلے تو پراسیٹویشن کو یہ کیس بیلڈ کرنا پڑے گا تو یہ جو قانون ہے اس کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اطلاع ہونے جا رہا ہے تو اس سے اب کوئی نئی نظیر ایسی سامنے آتی نظر آ رہی ہے جس سے کوئی عدالتی تاریخ کے اندر کوئی نئی نظیر آ جائے گی یہ بانتا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس حوالے سے یہ قانون تو جاری سے بات ہے انیس سن تئیس کا ہے مطلب تئیس انیس سن تئیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدی پرانا جو اللہ ہے اس میں بعض اکبال میں ترمیان میں ہوئی ہوں گی لیکن جو ریسنٹ ڈیویلٹمنٹس میں ان کے ترمیم ہیں ان کا اس کیس کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی اطلاع جو ہے اس کیس کے ساتھ نہیں ہونا جو بات آپ نے پوچھی کہ اس میں پرانسیکوشن کو دیفنیٹلی یہ ثابت کرنا پڑے گا سارا کیس اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ پہلا کیس پہلا کیس نہیں آئی ہے دوہزار اٹھارہ سے اسلامباد میں اوفیشل سیکرٹ پھر رجال جواہد عباس بنے اب جو ہے وہ ابل اصنات محمد صلو کرنہین ہے یہ چوتھے جج ہیں جو فیجر سیکرٹ ایکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑے ہائی پروفائل کے تقریبا پانچ کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں ساتھ کیسز کچھ عرصہ پہلے پینڈنگ تھے لیکن کیونکہ اس کی ساری جو پرسیڈنگ ہے وہ ان کیمرہ ہے وہاں پہ صحاف ہی نہیں جا سکتے گوڈ ریپورٹر کور نہیں کر سکتے ریپورٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کی خبریں نہیں آتی تو اس لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے اچھا جی جی ایک اور بات بتائیے گا کہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا اسلامباد ہائی کوٹ کی جو ویب سائٹ میں ستر کیسز دیں اور ماتہت عدالتوں پر انہیں بھی بڑی تعداد میں مقدمات چلتے ہیں کوئی ان کا ایکچول کوئی فگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کتنے کیس ہیں یہ توٹل اصل میں تو جو کیسز اسلامباد ہائی کوٹ میں دائر ہوتے رہے ہیں ان کی زمانتیں دائر ہوتی رہی ہیں دس دس زمانتیں دائر ہوتی رہی ہیں آٹھ آٹھ زمانتیں دائر ہوتی رہی ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری پٹیشنز ان کی جو ہے وہ پچھلے ہم نے دیکھا پچھلے دو چار ماہ میں زیادہ جو ہے پٹیشنز اس کی آتی رہی ہیں تو اس سارے تناظر میں اگر ایکزیکٹ فگر تو نکالنا جو ہے وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے لیکن ڈیڑھ سو سے زائد ہی مقدمات جو ہے وہ لگتے ہیں بظایر جو مختلف جگوں پہ کسی نہ کسی طرح کن میں کسی میں زمانت ہے کسی میں نہیں ہے کسی میں پٹرائل چل رہا ہے جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کیسز موجود ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے اب جس میں عمران خان کی کل زمانت ہوگی یا نہیں ہوگی مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے تب تک عمران خان کی زمانت کو نہ سنا جائے تو یہ سوال سامنے آیا ہے اور اس کے بعد پی ٹی اے کی لیکل ٹیم نے کہا کہ ہم وہ آئی کورٹ والی جو اپٹیشن ہے وہ واپس لے لیں گے اب انہوں نے واپس لینے کی حوالے سے درخواست دائر کرنی تھی اب پتہ نہیں انہوں نے درخواست دائر کی یا نہیں کی لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی درخواست جو اے وہ نہیں لگی ہوئی تو اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کل عمران خان کی زمانت والا معاملہ پھر جو اے وہ لٹک سکتا ہے کیونکہ کل عدالت نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہائی کورٹ سے آپ جو پیٹیشن ہے وہ واپس نہیں لیتے یا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم یہ کیس آگے نہیں پڑھائیں گے تو اب وہ واپس لینے والا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے تو یہ معاملہ بھی کل جو زمانت دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی مستقبل میں مستقبل قریب میں کوئی رہائی مہینے یا دو کے اندر نظر آتی ہے یا نہیں مستقبل قریب میں تو قریب کو اگر ہم کہیں کہ تین ماہ آئے تو تین ماہ نظر آ سکتی ہے لیکن بہت جلد آپ کہیں کل پر سو ہفتے دس دن دو ہفتے بعد زمانت ہو بھی جائے تو ان کی جو رہائی ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر سائفر کیس میں زمانت ترکی ہو وہ در ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا جائے گا نیپ کے دوشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا جائے گا پھر عمران خان کے خلاف دیگر جو نو مئی کے مقدمات کوئی سیون ایٹی اے کے ہیں کوئی نہور میں کوئی اسلامباد میں ہے تو ان مقدمات میں بھی ان کی گرفتاریاں ہوتی رہیں گی لیکن جو بڑے کیسز ہیں جہاں پہ ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اڑھائی سے تین ماہ جو ہے وہ عمران خان کو لگ سکتے ہیں جیل سے باہر آتے ہوئے اچھا آخری بات ہم کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سپریم پورٹ میں بھی بڑے اہم مقدمات جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں نیب خانون کے خلاف جو عمران خان کی درخواست ہے نیب قانون میں ترامین کے خلاف آخری سماعت ہوگی منگل والے دن تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جاتے جاتے کن مقدمات میں کوئی دھماکہ خیز فیصلہ دے کر جا سکتے جس سے بظاہر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو اکل فائدہ ہو سکتا ہے بچ جائیں گے تو بارہ دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بہت بڑا جو ایوہ نہیں کر سکتے بارہ دنوں میں آخری پانچ چار دن آخری ہفتہ تو ان کا فیر ویل میں گزر جائے گا تو اس صاحب سے آپ کے پاس پانچ چیز دن بندے ہیں تو پانچ دن چھ دنوں میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بری جو ایوہ ایکزمپل جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ اس ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کے چیف جسٹس تھے اس میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے کیسز تو الگ آپ چھوڑ گئے وہاں پہ عرشت شریف کا کیس جو ہے جو ٹیک اپ کیا پچھلے سال تقریباً استمبر میں اکتوبر نومبر میں میرے خانم میں جو ٹیک اپ کیا گیا اور آج ہم اگست میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج یہ نو ماہ میں چیف جسٹس عمرت عبدیال عرشت شریف کے کیس میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں وہ جو سٹیٹ چنلی تھی جو بھی تھے مطلب گورنمنٹ تھی کہ کس نے کیا کرنا تھا لیکن وہ ناکام رہے ہیں کچھ کروانے میں اور عرشت شریف جیسے صحافی کا ایک بہیمانہ قتل ہوا اس میں کچھ نہیں کر سکے اس کے لابے میں بات کروں گا الیکشن کے کیس کی الیکشن کے کیس میں بھی کوئی سٹیٹیجی جو ہے وہ شروع میں ٹھیک نہیں تھی اگر وہ سٹیٹیجی ٹھیک ہوتی ججز زیادہ بیٹھے ہوتے سپریم کورٹ میں نوی یا نہ ہوتی تو کسی کی حمد نہیں تھی کہ وہ اس کو وائلیٹ کرتا لیکن آج کیا ہے کہ آپ نے چودہ آپ کہہ رہے ہیں چودہ مہی کو الیکشن ہوں گے چودہ مہی تو گذر چکا ہے اب جب تک کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کوئی آکے آرڈر نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ پانچ شہر دوز میں وہ کوئی بڑا آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آرڈر کریں گے بھی تو نوٹس کریں گے نوٹس میں بندے آئیں گے ان کو وہ ڈیفینس لے لیں اپنا وہ چارج فریم ہوتا ہے کنٹیمٹ میں تو اگر کنٹیمٹ پتہ نہیں سپریم کورٹ لیٹی بھی ہے نہیں وہ کہیں گے ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ سوم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں یہ کنٹیمٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی عجیب مطلب الیکشن کیس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڑا کوئی جو ہے وہ بم پھوڑ سکتے ہیں اب بات کریں اگر نیب ترامیم کے حوالے سے مجھے تو اس میں بھی نہیں لگتا لوگ تو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فیصلہ وہ دیکھ کے جائے گی مجھے نہیں لگتا لیکن بھر دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تیسری جو بڑی چیز ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ مندیال نے لاپتہ افراد کے کیس کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگایا یہ بھی ایک دھبا ہے جو چیف جسٹس عمرتہ مندیال ملٹری کورٹس کی کیسز تھے جو پچھاور آئی کورٹس کے فیصلے تھے ان جو مرہوم جسٹس بکار سیٹھ نے کیے تھے ان تمام فیصلوں کو آج سے چار سال پہلے محتل کر دیا آئی کورٹ نے سپریف کورٹ نے اور آج تک وہ پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج تک فکس نہیں کیے دوسری طرف ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی واضح چیز جو ہے وہ وہ نہیں دے سکے تو ایڈمیر کے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس بھی کنفیوز جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اس سے علاوہ یہاں پر اگر ناظرین ہم عمران ریاض خان جو صحافی ہے وہ غوا ہے کافی عرصے سے ایک سو پندرہ دن سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں نہ ان کے گھر والے سے رابطہ ہے کوئی ان کا تو ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی تو گزشتہ دنوں بھی لاپتہ جبری لاپتہ افراد کے عالمی دن منایا گیا پاکستان میں اس میں بھی حامل میر سمیت بیگر سینئر صحافیوں نے پروگرامات کیے اور عمران ریاض خان کے حق میں جو ہے آواز اٹھائی ہے تو یہ جو مقدمات ہیں خصوصاً عمران ریاض خان کا جو کیس ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے حوالے سے کبھی کسی کیس کا کوئی کیس جو ہے وہ منت کی انجام تک نہیں پہنچا تو یہ صورتحال ہے اس وقت عمران خان کے مقدمات کی بھی اور دیگر جو مقدمات جو حالات اس وقت ملک میں چڑھ رہے ہیں بیجلی کے بہران کا پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ساتھ ہو رہا ہے ملک بھر میں ہرتالیں ہو رہی ہیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کسی طرح ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکل آئے اور ملک جو ہے وہ کسی ڈگر پر چل پڑے تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں عام انسان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں اور وہ سکھ کا سانس لے سکے بظاہر حالات ایسے نظر نہیں آرہے کہ جس سے کوئی بہتری ہوتی نظر آتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے اپنے اس ملک پر اور اس ملک کے باشینوں پر نظریں